بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں حسنہ حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب خبر شرام اکھرتے ہیں سیالکور سے ہماری نمائندے محمد ارفان کی رپورٹ کی مطابق جالی دستاویزات ایف آئی ایمیگریشن سیالکور کی بڑی کاروائیاں جالی دستاویزات پر سفر کرنے والے دو مسافر گرفتار مسافروں کی شناخت اصد خالد اور زین اللہ بیدین کے نام سے ہوئی ہے ملزم اصد خالد مصر سے فلائٹ نمبر جی نائن فائی فائی فٹو کے ذریعے سیالکور ائرپورٹ پہنچا تھا ملزم کا پاسپورٹ جالی ویزا کی وجہ سے مصری کام نے ضبط کلیا تھا ابتدائی تفصیلات کے مطابق ملزم پچھلے چودہ سال سے سعودی عرب میں مقیم تھا ملزم نے منڈی بھاہدین سے تعلق اکنے والے عمران نامی ایجنڈ سے یونان کا ویزا حاصل کیا ملزم نے اس مقصد کے لئے مطلقہ ایجنڈ کو دس ہزار سعودی ریال ادا کیے ملزم نے مسکورہ جالی ویزا پر القسیم ائرپورٹ سے یونان سفر کرنے کی کوشش کی ملزم کو مصری کام نے جالی ویزا ثابت ہونے پر پندرہ دن کے لئے جیل رکھنے کے بعد پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جبکہ دوسری کاروائی میں ملزم زینال عربیدین کو گرفتار کیا گیا ملزم فلائٹ نمبر 337 کے ذریعے دبائی سے سیالکورٹ ائرپورٹ پہنچا ملزم نے البانیا کے جالی ویزا پر سفر کیا ملزم نے 30 لاکھ روپے کی عیوز البانیا کا ویزا حاصل کیا ملزم نے مسکورہ ویزا گجاوالا کے رہائشی ملک سکندر نامی ایجنڈ سے حاصل کیا ملزم نے سیالکورٹ سے آزربائیجان کا سفر کیا جہاں ایجنڈ نے اس کو جالی ویزا دیا ایجنڈ نے ملزم کو البانیا بزریا دبائی بجوانے کی کوشش کی دبائی ائرپورٹ کے کام نے ملزم کو روک لیا اور پاکستان ڈیپورٹ کر دیا ملزم کو مزید قانونی کاروائی کے انصدادی انسانی سمگلنگ سرکر گجاوالا ملکل کر دیا گیا ہے